بسم اللہ الرحمن الرحیم برے گھر سے آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ شاید چار کنال جگہ یا کوئی تین چار منزلہ برازہ گھر جس میں کچھ درجن کمرے ہوں، ایک برازہ بغیچہ ہو اور دو چار سویمک پولز ہوں لیکن پاکستان میں ایسے ایسے امیل لوگ ہیں جن کے گھر میں داخل لوگوں لگتا ہے آپ کسی سوسائیٹی میں آگے اتنا زیادہ رقبہ اور ایسے ایسے سہولیات کے انسان دیکھتا رہ جائیں یورپین گھروں میں بھی ایسے سہولیات نہ ملیں جیسی ان پاکستانیوں کے گھر میں ملتی ہے یہ گھر نہیں لگتے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک نئی کلے میں داخل ہو گئے ہو یا پھر ایک محل میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے چند برے گھروں کی سیر کروائیں گے جن کا رقبہ اور سہولیات دیکھنے کے بعد آپ کا رییکشن اس ایموجی جیسا ہو جائے گا لیکن پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، آپ کی محبت ہے جو ہمیں اچھا کام کرنے میں مدد دے گی نمبر ایک، شیری رحمان ہاؤس پاکستان وپلز پارٹی کی سینئر اہنما اور سابقہ ڈپلومنٹ شیری رحمان کا منگلہ بھی کسی سے کم نہیں ان کا اصل نام شہربانو رحمان ہے مگر یہ اپنی کنیت شیری رحمان کے نام سے جانی جاتی ہے ان کا گھر ایک شاندار طرز کا ہے صرف ایک سیاسی پارٹی کے رکن ہونے کی علاوہ وہ ایک پرتوائش طرز کی زندگی گزارتی ہے ان کا گھر دس کنال سے زائد رکھپے پر مشتمل ہے اس گھر میں کئی کمرے ایسے ہیں جن کی چھتے دو گنی ہیں جس کی وجہ سے یہ گھر ایک امارت کا منظر پیش کرتا ہے اس گھر کے شروع میں ایک آلی شان کار پارکنگ ایریا بھی بنا ہوا ہے اس کار پارکنگ ایریا میں درجنوں کارے پار کرنے کی گنجائش موجود ہے اور کار پارکنگ سے راستہ ایک شہانہ لوبی میں جاتا ہے جہاں پر آپ ایلیویٹر سے گھر کی سیر کر سکتے ہیں اس گھر میں بہت سے ٹیرسیز اور بالکونیاں بھی ہیں جہاں پر پلانٹیشن بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کا مقصد گھر کی دیواروں اور گھر کے کمروں کو تھڑنا رکھنا ہے اس گھر میں زیادہ تر ماربن کریسٹل اور موتی استعمال کیا گیا ہے جہاں بھی جاؤ بہت شہانہ کمریں ملتے ہیں جہاں آپ خموشی کے ساساتھ ایک لگزری زندگی انجوائے کر سکتے ہیں پاکستان کے مشہور کرکٹر شاہید افریدی کا گھر کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں جو کراچی کے علاقہ ڈیفینس میں موجود ہے دس کنال سے زائد رکھ میں پر پہلے گھر کو سب پسند کرتے ہیں شاہید افریدی نے گھر میں مہمانوں اور دوستوں کے لیے ایک تیغانہ بھی بنایا ہوا ہے جس میں گاؤں کے محول کی اکاسی کی گئی ہے اپنے گھر میں انہوں نے دنیا کے مشہور کرکٹرز کی شرٹس، ٹروفی اور میڈلز کو بھی سجایا ہے دوہزار سترہ کی جیتی گئی چیمپین ٹروفی کا بلہ بھی شاہید افریدی نے سنبھال کر رکھا ہے گاؤں کے محول میں زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کیا جاتا ہے اسی لیے انہوں نے مہمانوں کے لیے زمین پر کھانے کا انتظام کیا ہے دوستوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس اور سنوکر کی ٹیبلز بھی رکھی گئی ہے کرکٹر کے تاریخی لمحات کو انہوں نے تصویری شکل میں قید گھر کے اپنے گھر کی دیواروں پر زینت بنا دیا ہے گھر میں جہاں بھی جائے ایک بہترین دنیا دیکھنے کو ملتی ہے نمبر تین زرداری ہاؤس بہریہ ٹاؤن زرداری ہاؤس جس کو پلاول ہاؤس بھی کہا جاتا ہے یہ دوستوں کنال پر مشتمل پاکستان کے برے گھروں میں سے ایک ہے ویسے تو سیاستان آصف زرداری کے بہت سے گھر ہے لیکن وہ الیکشن کے دوران یہاں شیفٹ ہوئے یہ ایک بم پروف گھر ہے جس کی تیس انچ چھوڑی دیوارے ہیں ان میں سو کے قریب آلی شان کمرے ہیں جن میں زیادہ تر بیڈ روم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اور ان میں استعمال کیے گئے رنگوں کا امتزاج اپنی مثال آپ ہے پورے گھر میں سورج کی روشنی کا بھی بہترین انتظام ہے یہ ہر طرف سے گھر میں پھیلتی ہے اگر آپ پینٹ کی بات کریں تو سپید اور دیگر رنگوں کا امتزاج ہر ایک کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے گھر کے باہر بنا سرسمز لون اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا گھر ہے کہ پیدل سفر کرتے بھی آپ تھک جائیں گے ہاں بائیک یا گاری پر پورا گھر دیکھنا چاہے تو شاید کچھ بات بن جائے اگر اس گھر کو بیچا جائے تو کئی عرب سے زائد کی مالیت بنے گی لیکن یہ بھی یاد رکھیں عاصف زرداری کے ملک میں اور بھی بہت سے گھر ہیں ان خالی گھروں کو بیج دیا جائے تو پتہ نہیں پاکستان کا کتنا کرزہ اتر سکتا ہے لیکن غیر ہم آتے ہیں اگلے گھر کی طرف شان شاہید ہاؤس پاکستان کے مشہور اداکار شان شاہید کا گھر بہت ہی شاندار ہے یاد رکھیں اطلاعات کے مطابق شان شاہید پاکستان کے سب سے امیر ایکٹر ہے جن کا گھر لاہور میں ہیں کئی کنال پر مشتمل گھر ایک شہادہ محل معلوم ہوتا ہے مرکزی دروازے سے دہال ہوتے ہی آپ ایک حال نمہ کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور سامنے دو طرف اوپر جاتی سیریوں کا ایک شاندار منظر دکھائی جاتا ہے اس لگزری گھر کی زمین 35 اکر پر محیط ہے جس میں چودہ بیڈ رومز ہیں ان میں سٹوڈیوز بھی بہت سے ہیں ان میں سٹوڈیوز سمیت کھیلوں میں استعمال ہونے والے سویمنگ پول جتنا طلاب اور ایک برا گارڈن بھی ہے خوبصورت ترین بھاگ بھی اس گھر کی زینت ہے اگر بلندی سے دیکھا جائے تو اپنے خوبصورت محلی وغو کے لحاظ سے یہ ایک قدیم جزیرہ لگتا ہے اور اس گھر میں سجاور کا کام انتہائی زبردست طریقے سے کیا گیا ہے اس گھر کی سیریوں کو بنانے کے لیے پہترین پتھر لگائے گئے ہیں اس گھر کے دیوان گانے میں 18 افراد کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے اور اس کے ساتھ پوری دیوار میں 3D میکس تیٹر بھی نسب کیا گیا ہے اس زبردست گھر میں تفریح کے لیے کئی طرح کے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہر طرح کے تھنڈے گرم پانی کا انتظام بھی موجود ہے اسلام آباد میں راول ڈیم کے اوپر پہاری کی چھوٹی پہ 300 کنال کے خوبصورت گھر جو کہ سیاست دان عمران خان کی ملکیت ہے اس پر ہر کسی کے نظر رہتی ہے 30 سے زائد کمرے اور تمام جدید سہولیات سے لیس یہ گھر رہنے کے لیے ایک شاندار جگہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک آئیلینڈ ہے اس گھر میں ہیلی پیٹ، تھیٹر اور بہت سے سویمنگ پولز ہیں یہاں سو سے زائد ملازم گھر کی دیکھمال کے لیے حاضر رہتے ہیں اگر بات کریں اس گھر کے ڈیزائن کی تو یہ ہے اس گھر کا ایک فضائی منظر جہاں سے خوبصورت درختوں کے جنڈ میں گرے محل کو دیکھا جا سکتا ہے جس میں ایک مسیح اور عریض سر سبز یہ خوبصورت سویمنگ پول جبکہ محل کی جانب واق کرنے کے لیے ایک پختہ ٹریک بھی مجود ہے محل کی بلائی منظر میں لگائی گئی مالکونی تک بہت خوبصورت ہے تمیر کی گئی حتی کہ یہاں چاروں طرف خوبصورتی نظر آتی ہے ان کے علاوہ بھی ان کے گھر کا طرز تمیر ہی ایسا ہے کہ اس گھر میں سرتیوں گرمیوں اور بہار کے موسموں میں بیٹھنے کے لیے مقصیز جگہ بنائی گئی ہے یعنی ہر موسم کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی ہے مثلاً گرمیوں میں سایہ دار اور ہوادار سردیوں میں دوب میں بیٹھنے کا انتظام اور بہار کے موسم میں ایک ایسی جگہ جہاں خوبصورت پھول کھلتے ہوں ایک سپورٹسمنٹ ہونے کی ایسیت سے عمران خان کے اپنے گھر میں تینس کورٹ بنوانے کا مقصد یقینی طور پر اس کھیل کے ذریعے اپنی فٹنس کے عالی میار کو برقرار رکھنا ہی ہو سکتا ہے نمبر چھے جاتی عمرہ رائیوڈ زرداری کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر شریف برادران کا گھر ہے لیکن یہ زرداری آؤں سے کافی پرانا ہے اور رکھ میں بہت زیادہ ہے اور اس کا نمبر جاتی عمرہ ہے یہ سترہ سو اکر پر پھیلا ہوا گھر ہے یعنی پیدل گیا بائیک اور گاری پر بھی گھر کی سیر کرو تو جلدی ہتم نہ ہو دور دراز اور شوہ شرابے سے دور علاقوں میں بنے چھوٹے گھر ہمیشہ ہی خوبصورت لگتے ہیں اور دل کو باتے ہیں لیکن اگر وہ گھر کی بجائے ایک پورا محل ہو تو کیا ہی کہنے اس گھر کی مالیت ڈیر ارب ڈالر بتائی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا سن دوزار تئیس میں ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو ناکھو چڑے آئی ایم ایف نے چھپوائے تھے اور اب آپ اس خالی گھر کو دیکھ لیں جس کی مالیت ڈیر ارب ڈالر ہے اب ڈالر اگر تین سو رپے کا ہے تو آپ انتازہ لگا لیں کہ اس گھر کی مالیت کتنے ارب بلکہ کھرب سے زائد ہی بنے گی لیکن یاد رکھیں ہزاروں اکر پر پھیلے رائیونڈ محل کی ملکیت ایک محمد ہے کیونکہ نواز شریف اور دیگر اس خالدان کے سیاستدانوں نے اپنے اساسوں اور واب جبات میں اس گھر کا ذکر نہیں کیا لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ گھر ان کی ہی ملکیت ہے اور وہ شروع سے اسی گھر میں رہتے آئے ہیں اس میں داخل ہونے کے ساتھ ایسا لگتا ہے آپ کسی ایک سوسائٹی میں آگئے ہو ہر طرف ہر قسم کی سہولیات نظر آتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے ہوتلوں میں بھی ایسی سہولیات نہیں ہوں گی جو اس گھر میں مجود ہیں بہترین قسم کے کبریں گارڈن سویمنگ بولز واہ کرنے کے لیے گراؤنڈ اور ہر قسم کی شہانہ سہولیات دے کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اس کے خالی ایک حصے میں جائیں تو یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جگہ جگہ پر فارم ہاؤس ٹائپ کے گھر بنائے گئے ہیں جیسا کہ ایک فارم ہاؤس میں تین مبرچی خانے تین ٹرائنگ روم ایک سویمنگ پول ایک مچھلی فارم اور ایک چھوٹا سا زو اور جیل بھی مجود ہے اس گھر کی دیکھوال کے لیے پندرہ سو سے زائد ملازمین ہر وقت مجود رہتے ہیں تو ناظرین یہ تھا پاکستان کے برے اور خوبصورت گھر آپ ان گھروں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمیٹ بھی کریں ہاں آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ